ہر کھلاڑی ہر میچ کھیلنا چاہتا ہے ہر بولر ہر وقت بالنگ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے میں ہوں اتھر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھر جی سپورٹس شائنشاہ افریدی انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ مسلسل فرانچائز کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اس سال ان کی قیادت میں لاہور کلندر نے پاکستان سپر لیگ پہلی بار جیتی تھی یہی نہیں بلکہ وہ اس کانٹری سیزن میں بھی میڈل سیکس کانٹری کے نمائنگی کر چکے ہیں شائنشاہ افریدی پاکستانی ٹیم کے اہم ترین بولر ہیں لہذا ان کا انفٹ ہو کر دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہونا پاکستانی ٹیم کے لیے یقینا تشویج کا باعث ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انجری کی نویت کیا ہے اور وہ کب تک دوبارہ فٹ ہو کر کھیلنے کے قابل ہو سکیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستانی ٹیم کو بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے اور اگر شاہنشاہ افریدی زیادہ وقت ٹیم سے باہر رہتے ہیں تو یہ ٹیم کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا یہ بیعث بڑی پرانی ہے کہ شاہنشاہ افریدی کی ورک لوڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس انجری کے بعد یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلسل کھیلنے کی وجہ سے ہوئی ہے حالانکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کھلانیوں کا انفٹ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے خاص کر فاس بولر کو انجری ہوتی رہتی ہے وہ چاہے ورک لوڈ کی وجہ سے ہو یا اس کی وجہ کچھ اور ہو کیونکہ شاہنشاہ افریدی تینوں فارمٹ میں پاکستانی بولنگ اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں لہٰذا انہیں اتیاد سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہر کھلاڑی ہر میچ کھیلنا چاہتا ہے ہر بولر ہر وقت بالنگ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے لیکن یہ بورڈ اور ٹیم منیجمنٹ کا کام ہے اس سے پوچھا نہ جائے بلکہ اسے بتایا جائے کہ آپ کونسا میچ کھیلیں گے اور کونسا میچ نہیں کھیلیں گے اس بولر کو یہ یقین دھیانی کرائی جانی ضروری ہے کہ اسے ڈراؤپ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کی فٹنس کی اہمیت کی پیش نظر اسے آرام دیا جا رہا ہے فاس بولر کے گھٹنے کی تکلیف کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کس گراؤن پر کھیل رہا ہے اور اس کی زمین کتنی سخت اور نرم ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت فاس بولر دول رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے جسم کا بہت زیادہ بوجھ اس کے گھٹنے اٹھا رہے ہوتے ہیں فاس بولر میں کمر کی تکلیف عام نظر آتی ہے کرون کی تکلیف بھی ہوتی ہے جبکہ ٹکنے کی تکلیف بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے گھٹنے کی تکلیف میں یہ بات بھی اہم ہوتی ہے کہ بولر ہوا کے رخ میں بولنگ کر رہا ہے یا اس کی مخالف سمت میں کیونکہ اس میں بھی گھٹنے پر زور پڑ رہا ہوتا ہے شاہنشاہ افریدی متواتر کھیل رہے ہیں اس لیے ان کی باڈی کو آرام کی بھی ضرورت ہے آج کی سائنسی دور میں فاس بولر کا بائیو میکینک تجزیہ کیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیکل پینل کو دیکھنا ہوگا کہ شاہنشاہ افریدی کو کن ایونٹس میں کھلانا ہے اور کن ایونٹس میں انہیں آرام دینا ہے شاہنشاہ افریدی اگر صحیح طریقے سے ریہبلیٹیشن نہیں کریں گے تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا نوجوان فاس بولر شاہنشاہ افریدی کا انفٹ ہو کر سری لنگا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہونا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں کیونکہ وہ اس طرف پاکستانی بالنگ اٹیک میں ریڑ کی ہڈی سمجھ جاتے ہیں شاہنشاہ افریدی سے لنگا کے خلاف گال میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے دوران گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ دوسری ایننگز میں صرف سات آور بالنگ کر سکے پہلی ایننگز میں انہوں نے اندھا بالنگ کرتے ہوئے چودہ اشاریہ ایک آور میں اٹھاون دنس دے کر چار وکٹے حاصل کی تھی گال ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران ڈائیو مانے کی وجہ سے ان کے گھٹنے پر زور پڑا تھا جس کی وجہ سے انہیں ایم آر آئی کرانا پڑا تھا شاہنشاہ افریدی کے انفٹ ہونے کا اثر برائے راست پاکستانی بالنگ اٹیک پر پڑے گا کیونکہ اس وقت وہ ایک ایسے بالر ہیں جو اس اٹیک کو سنبھالے ہوئے ہیں حسن علی اور نصیم شاہ پہلے ٹیسٹ میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے جبکہ سپنرز میں اگرچہ محمد نواز نے پانچ وقتے حاصل کی تھی لیکن یاسر شاہ تین وقتے حاصل کرنے کے باوجود اپنی پرانی جھلک سے دور نظر آئے شاہنشاہ افریدی اپنے بیندل اقوامی کیریئر کے آغاز سے اب تک تینوں فارمیٹ میں مسرسل کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے لیے کا آغاز دسمبر 2018 میں نیوزیلینڈ کے خلاف ابو زیبی میں ہونے والے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں کیا تھا اس کے بعد سے پاکستانی ٹیم اب تک ستائیس ٹیسٹ میچ کھیل چکی ہے جن میں سے پچیس میں شاہنشاہ افریدی ٹیم کا حصہ رہے ہیں شاہنشاہ افریدی ان پچیس ٹیسٹ میچوں میں نینانوے وکیٹ حاصل کر چکے ہیں اس طرح انہیں وکٹو کی سنچری مکمل کرنے کے لیے اس سال نومبر تک انتظار کرنا ہوگا جب ٹی ٹی ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی شاہنشاہ افریدی نے ان پچیس ٹیسٹ میچوں کے علاوہ 32 ونڈی انٹرنیشنل میں 62 وکیٹ اور 40 ٹی ٹی انٹرنیشنل میں 47 وکیٹ حاصل کی ہیں